اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائنٹ سبجیکٹ فیزیکس اور یونٹ نمبر ٹو کائنیمیٹکس ہم اس کے نمیریکل آئیکل ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم اس کا نمیریکل نمبر ٹو پوائنٹ سیون ڈسکس کریں گے ٹو پوائنٹ سیون میں یہ کہا گیا ہے ایک ٹرین ریسٹ پہ ہے اور وہ چلنا شروع کرتی ہے ایکسلریٹس یونیفارملی انٹینز اویلاسٹیو آف 48 کلومیٹر پر آر اور اس کے ویلاسٹیو اس وقت 48 کلومیٹر پر آر ہوتی ہے ان ٹو مینٹس جو فرسٹ اس کے ٹو مینٹس ہوتے ہیں آفتر سٹارٹن ایٹ ٹرائیولز ایڈس سپیڈ فائیو مینٹس اور پھر اسی سپیڈ بھی وہ فائیو مینٹس تک چلتی رہتی ہے تو ہم نے اس کا ٹوٹل ڈسٹنس معلوم کرنا ہے تو اب دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں گیون کیا ہے گیون میں ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہو رہا ہے سٹیٹمنٹ سے کہ اس کی انیشل ویلاسٹی زیرو میٹر پر سیکنڈ ہے فائیو مینٹس یا مینٹس کیا دیں ٹھیک ہے وہ 48 کلومیٹر پر آرہا ہے تو ہم اسے کنورٹ کر لیں گے میٹر پر سیکنڈ میں تو 13.33 میٹر پر سیکنڈ ٹائم ہمیں اس میں تین گیون ہے ٹی ون 2 مینٹس ٹی ون 20 مینٹس ٹی ون 5 مینٹس 300 سیکنڈ اور ٹائم 3 جو ہے ٹی 3 وہ ہمیں ہے 180 سیکنڈ ٹھیک ہے یہ ہمیں ٹائم گیون ہے 3 مینٹس ہم نے مینٹس کو کنورٹ کر لیا سیکنڈ کے اندر اب ہم چلتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے ہمیں اس سے اس میں ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ ٹوٹل ڈسٹنس معلوم کریں اس ٹائم کے دوران ٹھیک ہے جتنا اس نے ٹوٹل ڈسٹنس ٹیک ہیا اب پہلے چلتے ہیں فارمولے کے طرف as we know that ٹھیک ہے average velocity find out کرنے کے لیے v average is equal to vf minus vi by 2 اس کو 2 پہ divide کر دیں گے اب ہم اس کی values put کریں گے ٹھیک ہے vf minus vi divided by 2 تو اب ہم کیا کریں گے اس کی values put کریں گے ٹھیک ہے after putting the values 13.33 final velocity 0 final velocity initial velocity تو 2 پہ divide کیا تو average velocity اس کی 6.665 meter per second آ گئی ٹھیک ہے اب چونکہ ہمیں انہوں نے کو average velocity تو نہیں پوچھی تو انہوں نے پوچھا تھا ٹوٹل ڈسٹنس ٹوٹل ڈسٹنس معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولہ ہے ٹھیک ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ total distance s is equal to average velocity multiply by time ٹھیک ہے یہ تو general formula ہے یا overall formula ہے اب اس کو کیا کریں گے specific بنا لیں گے specific in the sense کہ ہمارے پاس 3 times given ہے t1 t2 t3 تو ہم اسی کے according اس کو convert کر لیں گے یعنی t1 سے ہمیں s1 حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے t1 جب time 1 use کریں گے تو s1 حاصل ہو جائے گا تو اور ہمیں پتا ہے کہ average velocity 6.65 ہے اور time is t1 جو تھا 120 seconds ہیں تو 6.65 multiply by 120 یہ s1 ہمارے پاس آ گیا جب اس کو multiply کیا تو 799.8 meter approximately 800 کے roundabout ہو جاتا ہے ٹھیک ہے s1 800 meter اس کے بعد s2 تو پھر یہاں پہ time t use کریں گے اب velocity یہاں پہ ہمارے پاس 13.33 meter per second اور time 300 ہے تو multiply جب کیا تو یہ approximately 400 meter یہ ہمارے پاس s2 آ گیا 4000 meter اس کے بعد s3 کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پہ time time 3 use کریں گے پھر وہ average velocity use کریں یہاں پہ ٹھیک ہے اور time 180 seconds given ہے تو جب ہم multiply کریں 6.665 کو 180 کے ساتھ تو approximately s3 1200 meter آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ s1 s2 s3 نکال لیے find out کر لیے اب سوال وہ یہ total distance سبھی بھی معلوم کرنا ہے s1 ہمارے پاس 800 meter ہے s2 ہمارے پاس 1000 meter ہے اور s3 ہمارے پاس 1200 meter ہے ٹھیک ہے سمجھا گی نا تو اب ان سب کو ہم کیا کر لیں گے sum کر لیں گے تو sum کر نے کے لیے total distance is equal to s1 plus s2 plus s3 ان تین کو ہم کیا کر لیں گے plus کر لیں گے تو ہمارا answer آ جائے گا s1 ہمارے پاس 800 meter s2 4000 meter اور s3 1200 meter ٹھیک ہے جب ہم 400 کو 800 1200 سے پلس کرتے ہیں تو distance آ جاتا 600 meter یہ ہماری requirement تھی thank you so much for watching Allah حافظ ہماری ٹھیک ہے ہماری